بے باگ بات میں اب بات مدد پردیش کے پور مقمنتری شیورا سنگھ چوہان کی آپ کو یاد ہوگا شیورا سنگھ چوہان نے کہا تھا کہ میں فنکش پکسی جیسا ہوں انہوں نے اپنی تلنا جو ہے فنکش پکسی سے کی تھی فنکش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی راک سے اتپن ہو جاتا ہے آج شیورا سنگھ ویڈی شاہ میں اپنے کھیت پر پہنچے اور کھیت کی جتائی کی اس کے بعد انہوں نے کھیت کی بوائی کی کام کو شروع کیا اس بیچے شیورا سنگھ نے کسانوں سے ملاقات کی کسانوں سے چرچہ کی اور شاس کی جوجنہوں کو لے کے مدبرد سرکار کو لے کے کسانوں سے بات چیت بھی انہوں نے کی کسانوں کے سکھ دکھ کو انہوں نے ساجہ کیا شیورا سنگھ خاصی لوگ پری ہیں کسانوں کے بیچ میں شیورا سنگھ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ میں کسان کا بیٹا ہوں خود بھی کسان ہوں اور وہ ہمیشہ جب بھی کوئی وپدہ آتی تھی تو کسانوں کے ساتھ کھیت میں کھڑے نجر آتے تھے چاہے اولہ ورشتی ہو پالا پڑ جائے یا کسانوں کو کسی اور ترقی سمجھ سیاہ کا سامنا کرنا پڑے شیورا سنگھ سب سے ادھا کسانوں میں لکھ پری تھے اس کے بعد وہ بچوں میں لکھ پری تھے ماما کے روپ میں اور پھر لارلی بہنوں کے بیچ میں وہ کافی لوگ پری ہوئے اپنے بھائیہ کے روپ میں آپ دیکھیں کہ لارلی لکشمی سے لے کے لارلی بہنہ تک انہوں نے اٹھالہ سال میں ایک لمبا سفر تائے کیا مدد پردیش کو تو انہوں نے ایک الگ مقام پہ پہنچایا ہی پہنچایا اپنی چھوی کو بھی نکھارا اور بہت عام سا جیون جینے کی شیورا ج بات کرتے ہیں اور کئی بار وہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ ویڈی شاہ کے درشت دیکھیں تو وہ کھیت میں پہنچے انہوں نے اپنا ٹیکٹر سٹارٹ کیا اور پھر پہلے کھیت کی جتائی کے کام کو کیا اس کے بعد انہوں نے بوائی کی اور شیورا ج کے لیے کچھ کوئی نیا شکل نہیں ہے یہ بہت پرانی باتیں ہیں جو لوگ شیورا جو پہلے سے جانتے ہیں قریب 35 اور 30 برس مجھے ہو گئے ان کو دیکھتے ہوئے تو کھیت ان کا پہلا پریم ہے کھیت میں وہ جب بھی جاتے ہیں تو بالکل ایک کسان کے روپ میں نظر آتے ہیں کپڑے بھلے ہی وہ چکا چک پہنتے ہو لیکن اس کے باوجود ان کے بھیتر کا جو کسان ہے وہ ہر دم کروٹیں بدلتا رہتا ہے آج بھی شیورا سنگھ نے کچھ ایسا ہی ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ کہتی ہوئے کوئی سنکوش نہیں ہے کہ مدھ پردیش میں اس سمیہ کانگریس میں بی جی پی میں جتنے بھی نیتہ ہیں ان میں شیورا سنگھ چوہان سربادک لوگ پری ہیں اگر ہم ان کی پاپولیٹر کی بات کریں تو وہ ابھی نمبر ون پر ہیں بی جی پی میں جو بھی کاران رہے ہیں ان کو مقمتری پت سے ہٹایا گیا ہے ان کا بہترین کارکال اب تک چلا اس کے بعد جس طرح سے اچانک ان کو ہٹا دیا گیا ہے وہ شیورا سنگھ چوہان کے لیے بھی جھٹکا تھا اور ان سے زیادہ بڑا جھٹکا ان کے چاہنے والوں کے لیے تھا ان کے سمرتوں کے لیے تھا بھاچپا میں ابھی تک شیورا سنگھ کو لے کے کئی بار لوگوں کے من میں ناراجگی نجر آتی تھی انٹی انکمبنسی کی باتیں کی جاتی تھی لیکن اب بی جی پی کے بیتر اور بہار دونوں طرف شیورا سنگھ نے جیسا کہا تھا میں نے بتایا فینکس ہوں وہ ایک بار پھر جل جلے کے ساتھ اپنی واپسی کریں گے انہوں نے کہا کہ پد مانگنے سے بہتر میں مر جانا سمجھتا ہوں تو پد مانگنے نہیں جائیں گے اگر ان کو پد دیا گیا تو وہ کام کریں گے اور شیورا سنگھ اس مٹی کی وقتی نہیں ہے کہ ان کو پس سے اٹا دیا گیا تو پارٹی چھوڑ دیں یا پارٹی چھوڑ دیں اس طرح کے وقتی نہیں ہے وہ بھاچپا میں رہیں گے بھاچپا کے ساتھ کام کریں گے بھومی کا ہم بدل سکتی ہیں لیکن شیورا سنگھ کی لوگ پیتا فیلال تو کم ہونے والی نہیں ہیں اب بات کرتے ہیں دوسری راج نیتے خبروں کی آپ دیکھ رہے ہیں دکھا لیو موسیقی موسیقی